آج ہم پڑھیں گے growth and development in animals کے بارے میں تو اگر بات کی جائے growth and development کی جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو جاندار ہیں وہ کن سے مل کے بنے ہوئے ہیں وہ cell سے مل کے بنے ہوئے ہیں جیسے کہ اگر ہم اپنی اس diagram میں دیکھ رہے ہیں کہ egg آپ دیکھ رہے ہیں کہ egg کیا ہے egg ایک single cell ہے اور اس cell سے پھر فردر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے ایک جوزہ مطلب جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور پھر وہ فردر کیا کرے گا وہ اپنے پیرنٹ کے جیسی form لے لے گا تو اس میں کیا ہے اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ cell divide کرتا ہے divide کر کے اس میں پھر فردر different structures develop ہوتے ہیں اور وہ اپنے پیرنٹ کے جیسی form لیتا ہے تو اس میں کیا involve ہے مطلب یہ ہے اس کی کیا اور یہ ہے اس کی development کہ وہ ایک single cell سے complete organism بنا یہ اس میں development ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پیرنٹ کے جتنا ہو جاتا ہے وہ grow کرتا ہے اور اس کا size increase کرتا ہے تو آج ہم دیکھیں گے وہ کس طرح سے ہوتا ہے ہم نے بات کی کہ ایک single cell سے organism develop کرتا ہے تو اگر ہم بات کریں کہ پھر وہ single cell کیا ہے zygote اور zygote کس طرح سے بنتا ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو ہم کہتے ہیں جب egg اور sperm fuse کرتے ہیں جب egg اور sperm fuse کرتے ہیں تو اس process کو کیا کہا جاتا ہے اس process کو کہا جاتا ہے fertilization جیسے کہ آپ یہاں پر اس diagram میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے egg اور یہ sperm جب egg اور sperm fuse کرتے ہیں تو اس کے result میں جو cell بنتا ہے اسے کہا جاتا ہے zygote اب یہ جو zygote ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فردر کیا کرتا ہے یہ آگے چل کے divide کر کے millions of cells بناتا ہے اور پھر وہ ایک adult کی form لے لیتا ہے جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے single cell جو کہ sperm اور egg کے fuse کرنے سے بنائے جسے zygote کہا جاتا ہے اور پھر وہ اس میں فردر بہت ساری divisions ہوتی ہیں اور ہمارے پاس ایک adult آ جاتا ہے اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس کو کس طرح سے divide کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ وہ کون سے sequence of events ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے پہلا ہے اسے کہا جاتا ہے gamete formation gamete formation gamete کی بات کی جائے کہ gamete کیا ہے تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ova and sperm ova کی بات کی جائے تو یہ جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہی ہیں کیا ہے ova egg اور sperm جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کونسا structure ہے یہ sperm ہے تو یہ کیا ہے یہ gamete سب سے پہلا جو procedure ہے یا پھر ہم کہیں گے سب سے پہلا جو step ہے اس میں gamete کی formation ہوتی ہے وہ بنتے ہیں اور بننے کے اگر بات کی جائے کہاں پر بنتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں جو ova ہے وہ female body میں بنتا ہے ٹھیک کیا یہ female gamete ہے اور sperm جو ہے وہ male body میں بنتا ہے اب اگر ہم second step کی بات کریں تو second step جیسے کہ ہم اوپر بات کر رہے تھے کہ وہ کیا ہے وہ fertilization اور fertilization جیسے کہ ہم نے ابھی بات بھی کی ہے کہ fertilization کیا ہوگا fertilization جو ہے اس میں sperm fuse ہو جاتا ہے ایک کے ساتھ جیسے کہ آپ diagram میں بھی دیکھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ further کیا ہو رہا ہے اس کا جو nuclei ہے وہ کہاں انٹر ہوگا وہ ova میں اور پھر وہ جیسے آپ یہاں پر اس diagram میں دیکھ رہے ہیں کہ nuclei جب fuse کر جائیں گے اور جو cell بنے گا اسے ہم کہتے ہیں زائیگوت جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں زائیگوت اس کے بعد اگر ہم third step کی ہے third stage کی بات کریں تو وہ ہے cleavage cleavage کیا ہوتا ہے جس میں mitotic division سٹارٹ ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ diagram میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ cell further divide کرنا شروع ہو گیا مطلب یہ کہ وہ تقسیم ہونا شروع ہو گیا جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھیں وہ ایک سے دو دو سے چار پھر آٹھ اور اس طرح سے جو cells کا نمبر ہے وہ increase کرتا جاتا ہے دیکھ اس طرح سے increase کر ہے cleavage کی وجہ سے کیونکہ mitosis ہوگی اور جو cell ہیں وہ تقسیم ہوتے جائیں گے وہ divide ہوتے جائیں گے اب اگر ہم next stage کی بات کریں fourth کی تو وہ کونسی ہے اسے کہا جاتا ہے gastrulation gastrulation جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی further cell divide کریں لیکن یہاں پر cell divide کرنے کے ساتھ ساتھ جو ایک اور کام ہو رہا ہے وہ کیا ہے کہ وہ cells جو ہیں وہ migrate کرنا شروع کر دیتے ہیں migrate کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے کیا اور یہ rearrangement ہو رہی ہے اور rearrange ہو کے وہ کیا کریں وہ ہمیں two to three germ layers دے دیتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ وہ cells جو ہیں انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا migrate کرنا شروع کر دیا اور وہ rearrange ہونا شروع ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے three germ layers ملتی ہیں اور پھر وہ جو germ layers ہیں وہ further different structures بناتی ہیں تو اگر ہم دیکھیں further جو ہمارا next stage ہے یا next step ہے اسے کیا کہا جاتا ہے organogenesis جیسے کہ ہمیں نام سے پتہ لگ رہا ہے کہ organogenesis میں کیا ہوگا body organs رہے ہیں وہ بننا سٹارٹ ہوتے ہیں اور وہ body organs رہے ہیں وہ کس طرح سے بننا سٹارٹ ہو رہے ہیں جیسے ہم نے اوپر دیکھا تھا کہ germ layers بن جاتی ہیں اس میں cells آپس میں interact کرتے ہیں differentiate ہوتے ہیں اس میں ساتھ میں کر ہم diagram دیکھیں تو جیسے کہ ہم یہاں پر یہ diagram دیکھ رہے ہیں اس diagram میں ہم دیکھ رہے ہیں human embryo جو seven weeks کا ہے اس میں اگر ہم brain کی اور spinal cord کی development دیکھیں اس کو اگر ہم compare کریں جب وہ four months کی stage پہ ہوتا ہے وہاں پر اس کی growth ہے وہ کافی زیادہ ہے seven weeks کی نسبت cerebrum اور cerebellum آپ دیکھ رہے ہیں کہ develop ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ میڈیولوب long data spinal cord کو ہم دیکھ رہے ہیں اور ninth month کا تب ہوتا ہے تو اس میں اس کی جو development ہے یہاں پر وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ complete ہوگی ہے organogenesis مطلب organs develop ہو گئے ہیں اس کا brain جو ہے وہ completely develop ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر ہم last stage کی بات کریں تو وہ کیا ہے وہ growth ہے تو growth کے اگر بات کیجئے تو growth کیا ہے growth میں ہم کہتے ہیں کہ جو organs ہیں وہ size میں increase کرتے ہیں اور جب وہ size میں increase کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے adult body form مطلب اپنے parent کے جیسی form attain کر لیتے ہیں اور attain کرتے ہیں maturity اور اس کے ساتھ اگر ہم ایک diagram دیکھیں جیسے ہم یہ diagram دیکھ رہے ہیں اور اس diagram میں ہم دیکھ رہی ہیں کہ organism grow کیا ہے اور grow کرنے کے بعد مطلب یہ کہ اس نے کیا attain کی maturity اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک complete organism adult body form attain کر لیتا ہے جیسے کہ ہم یہاں پر اس diagram میں دیکھ رہے ہیں تو آج ہم نے دیکھا growth and development in animals کے بارے میں لیتا ہے تatically چاہے ہیں یہ رہے ہیں